جب پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے تو ہر چیز سستی لگتی ہے اور جب پیسہ پاس نہ ہو تو دنیا کی ہر چیز مہنگی لگتی ہے اسلانکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہو کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کنگ ملکہ ویلوگ میں ملیشیا میں تو آج ہم لوگ آئے ہوں ہیں شاپنگ مال اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں دکھاتی ہوں کہ چیزیں یہاں پہ ملیشیا میں سستی ہوتی ہیں یا مہنگی ہوتی ہیں پاکستان کی نسبت یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں پاکستان کے ساٹھ رپے ہوں تو یہاں کا ایک رنگڑ بنتا ہے اور آپ لوگ اندازہ لگا لیں جیسے میں آپ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس دکھا رہی ہوں تو ان کی سپرائز بھی اوپر منشن کی گئی ہے تو آپ لوگ اس کو خود سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اگر ہم پاکستان میں بائے کرتے ہیں تو ہمیں سستی مل جاتی ہیں لیکن یہاں سے بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے جب ہم لوگ پاکستان آتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے یہاں سے اچھے اچھے ہم کپڑے لے کے جائیں اچھی اچھی چیزیں جو ہمیں وہاں پہ نہیں مل سکتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے ہی لے کے جائیں کہیں پہ بھی جائیں تو آپ لوگوں کا ایک بجٹ ہونا چاہیے کہ اتنی ہم لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے ہر چیز جو ہے وہ خریدنے کی نہیں ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہوتا اور ہم زیادہ شاپنگ کال لیتے ہیں جس سے پھر پورا مہنہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں جب پیسہ انسان کی جیب میں ہوتا ہے تو اس وقت کوئی چیز مہنگی اگر مل رہی ہو تو وہ بھی سستی لگتی ہے جب پیسہ پاس نہ ہو تو ایک روپے کی بھی چیز لاکھوں کے برابر لگتی ہے پیسے کو بچا کے رکھنا چاہیے جب بھی شاپنگ مال جائیں تو آپ لوگ کی یہی کوشش ہونے چاہیے کہ جو لسٹ بنا کے ہم لوگ لائیں ہیں وہی چیزیں لینی چاہیے جب ہم لوگ شاپنگ مال کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہماری ایک یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ صرف وہی سمان لے کے ہم واپس جائیں جب ہم ادھر ادھر کی لیڈیز چیزیں دیکھتی ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھی لگ رہی ہے وہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم بائے کار لیتے ہیں تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ فری میں تو آتی نہیں ہے پیسوں کے ساتھ آتی ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ادھر ادھر کی چیزیں فضول میں بائے کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ لوگوں کا لائف سٹائل سادہ ہے ویسا ہی آپ لوگوں کو رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی پھر ہنڈرٹ پرسن یہ کوششوں کے ہم لوگ دکھاوا کریں سادہ زندگی میں انسان خوش رہتا ہے اور جب ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں تو کتنی دیر تک دکھاوا کر لیں گے جس طرح پیسے وہ بھی ہم لوگ لگا بیٹھیں گے تو اس لیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے جیسا آپ لوگوں کا لائف سٹائل ہو تو ویسا ہی آپ لوگوں کو رکھنا چاہیے آپ لوگوں کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ سادگی کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جب بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس ایونٹ پہ جانا ہے ہم لوگوں نے ایسا پہننا ہے ہم لوگوں نے ایسا کھانا ہے ہمارے کپڑے ایسے ہونے چاہیں گے تو پھر جو یہ رشتے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں سے تھوڑا سا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا ہر شخص جانتا ہے کہ دوسرا بندہ کیس طرح سے مطلب اپنے آپ کو شو کرواتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے اس پوشن میں اور یہاں پہ کوئی اتنی خاص پرموشن وغیرہ یہاں پہ کوئی نہیں لگی ہوئی ہے تو کپڑے جیسٹ میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ میں خرید نہیں رہی ہوں جیسا کہ پہلے میں نے بولا ہے کہ ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ہم لوگ خرید دیں کوئی ہم لوگوں نے دس بیس سوٹ ایک بار ہی نہیں پہن لینے ہوتے ہیں پیسہ انسان کے کام آ جاتا ہے اور جو اس طرح کی چیزیں لے لے کے رکھتے ہیں ایک تو ہم لوگ ان کو صحیح طریقے سے یوز ہی نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اتنی ساری چیزیں لیں ایک دو آپ لوگ بیگ لے لیں کہیں آنے جانے کے لیے ایک یوز کریں اچھے لے لیں چلو مہنگے لے لیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت سارے لے لیں کہ میں جو بات کر رہی ہوں صرف میں ان لوگوں کی کر رہی ہوں جو کہ فضول خرچی کرتے ہیں ہاں پر میں بیگ وغیرہ دیکھ رہی ہوں تو ان کی پرائیس کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے یہاں پر پرموشن بھی لگی ہوئی ہے ستر پرسن اس کے باوجود اس کی پرائیس بہت زیادہ ہے چیز آپ لوگ جب لیں تو آپ لوگ ڈھونڈ کے لیں مہنگی چیز ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ٹیگ مہنگا لگا ہوا ہو تو آپ لوگوں کی مطلب عزت ہوگی کوئی نہیں آپ لوگوں کی نیت صاف ہے آپ لوگ کے ارادے صاف ہیں آپ لوگ صحیح طرح سے پوری چیزوں کو مینج کر رہے ہیں تو سادگی میں ہی انسان کے سکون ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بیگ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان بیگز کا پتہ ہے کہ مین مسئلہ یہ ہے دیکھنے میں یہ اچھی ہیں لیکن ٹرائیول کرنے کے لیے بلکل اچھے ہیں یہ سب سے چھوٹے والا ہے وہ چیک کریں آپ لوگ ٹو کیجی سے بھی اوپر ہے اگر ٹو کیجی سے اوپر والا آپ لوگ بیگ ہی صرف لے لیں گے جب سفر کریں گے تو اس وقت پھر مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک گرام کا بھی اگر ہونا تو پھر مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس سائیڈ پہ یہ نیو کلیکشن آئی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ یہ بیگ وغیرہ ہیں لیکن وہی چیز کے صرف میں خود دیکھ رہی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ مہنگی ہوتی ہیں پاکستان میں چیزیں پھر بھی سستی ہیں لیکن جو یہ والے کنٹریز ہیں یہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ اکسپینسیو ہوتی ہے بیگ تو خاص طور پہ یہاں پہ بہت زیادہ اکسپینسیو جوتے اس سے زیادہ اکسپینسیو ہوتے ہیں کوشش کریں کہ اتنی بس چیزیں لیں جو آپ لوگ یوز کر سکتے کیونکہ نیو نیو ڈیزائن آتے رہتے ہیں پھر بندہ بائے کر لیتا ہے ضروری تو نہیں ہوتا نا ایک بار پورے گھر کو ہر چیز سے بھرنا ضروری ہوتا ہے دکھاوا کرنا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی باتیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس دنیا میں زیادہ وقت گزرتا ہے انسان کا تو بڑا سمجھ دار ہوتا جاتا ہے اور اس کی زندگی جو دن ہوتے وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں ایسے ہی لے لیں جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے کتنا تنگ کرنے یہ والی پونی بھی لینی ہے وہ والا کیچر بھی لینا ہے جوتے لینے کے لیے جب جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک جوتا لینا ہے تو ساتھ میں دوسرا بھی لینا ہے کوشش ہوتی تھی کہ دونوں لینے ہیں لیکن جب اب ماں باپ کے مطلب ایج کی ہوئے ہیں اب اپنی ذمہ داریاں سر پہ پڑی ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے کہ یہ چیز تو ہم لوگوں نے لینی لینی ہے تو زید کر کے وہ چیز لے لیتے تھے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو دلاتے ہیں اور شادی کے بعد شہر یہ ساری ذمہ داریاں اور ناز نکرے جو ہے نا یہ جو تین رشتے ہوتے ہیں یہ ہی اٹھاتے ہیں ایک عورت کے دوسرا تیسرا کوئی نہیں اٹھاتا ہے اب اگر کوئی چیز سستی بھی مل رہی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلے ہے چیز ہے تب وہ خراب ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ نیو لے لیں گے تو وہ دین جو ہے نا وہ بڑے یاد آتے ہیں وہ شادی شودہ کپلز ہے نا وہ کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا ایزار کریں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے جوتے لینے تھے کسی کے لیے تو وہ یہاں پہ بائی کیے ہیں کیونکہ ساتھ میں ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری کیسی لگی ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ